چلے پرے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت مرودھرہ کی حریدیو جوشی پترکارتہ وشوید دیالے ایک بار پھر سے ویبادوں میں ہیں اس بار کلپتی نہیں کلپتی کے آدیش پر ہنگامہ برپا ہے یہ خاص ریپورٹ دیکھئے پھر سرکھیوں میں حریدیو جوشی پترکارتہ یونیورسٹی چوبیس پدوں کی بھرتی پر راجپال نے لگائی روک بی جے پی نے کلپتی پر لگائے دھاندھلی کے آروق حریدیو جوشی پترکارتہ یونیورسٹی کے کلپتی اوم تھانوی کی اور سے نکالی گئی چوبیس پدوں کی بھرتی کو ستھگیت کر دیا گیا ہے بی جے پی کی شکایت کے بعد راجپال نے سکتی دکھائی اور کلپتی کی اور سے نکالی گئی بھرتی پر روک لگا دی گئی راجپال نے سبھی وشویدیالوں کے لیے بطور کلادھی پتی اپنے آدیش میں کہا کوئی بھی کلپتی جن کا کاریکال علپاو دھی کا شیش رہ جاتا ہے ان کے دوارہ ویبھن نیتیگت نرنے لیے جاتے ہیں جو پرشاشنک درشتی سے اوچیت نہیں ہے پور شکشہ منتری اور بی جے پی ویدھائیک واسودیو دیونانی نے حریدیو جوشی پترکاریتا انیورسٹی میں بھرتیوں کے ماملے میں راج بھون کو شکایت بھیجی تھی دیونانی کا آروپ ہے کہ کلپتی اوم تھانوی ریٹائرمنٹ سے پہلے دھاندلی سے بھرتی پورا کرنے جا رہے تھے چوبیس پدوں پر نکالی گئی بھرتی یو جی سی کے یوگیتا ماپ دنڈوں کا پالن نہیں کرتی ساتھ ہی کلپتی کی اور سے نکالی گئی بھرتی میں کئی طرح کی گربڑیاں ہیں پترکاریتا ویشو ویدھیلے کی کلپتی شرمان تھانوی جی نے اپنے ریٹائرمنٹ سے کچھ میں پہلے دھاندلے بازی کرنی شروع کی اور اپنے ویشو ویدھیلے میں 25 پد انہوں نے ویجیاپیت کیے اور اس ویجیاپن میں نہ تو انہوں نے روشٹر کی کسی پرکار کے کوئی آپتیاں نے استھارت کی اور نہ ہی اس میں جو یو جی سی کے یوگیتا ہے نہ اس کے پالنہ کی وہی دوسری طرف سی ایم کے سلاحکار اور ویشو ویدھیلے بورڈ آف مینجمنٹ کے صدس سے سائیم لوڑا نے کلپتی کا بچاو کیا اور راج پال کی اور سے روکی گئی بھرتی پرکڑیا کو انوشیت بتایا سائیم لوڑا نے ٹویٹ میں لکھا کی حریدیو جوشی پترکاریتیا ویشو ویدھیلے جیپور میں نیوکتی پرکڑیا ستھاگیت کرنا ادھنیم پردت کس ادھکار میں ہے ایک کلادھی پتی اپنے کاریکال کے انتیم ماہ میں کلپتی نیوکت کر سکتے ہیں تو کلپتی اپنے کرتو ویپالن میں کیوں نہیں کر سکتے دراصل حریدیو جوشی پترکاریتیا انورسٹی کے کلپتی کے پد پر اوم تھانوی کا کاریکال پورا ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کلپتی اوم تھانوی نے چار دسمبر 2021 کو چوبیس خالی پدوں کے لیے بھرتی نکالی اس میں پانچ پروفیسر، نو آسسسٹن پروفیسر، ایک آسسسٹن لائبریرین کے پد پر بھرتی ہونی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ راجپال کی سکتی کے بعد ویشو ویدھیال ہے بھرتی پورا کرنے کے لیے نئے کلپتی کا انتیجار کرتا ہے یا پھر موجودہ کلپتی کے کاریکال میں ہی ان بھرتیوں کو پورا کیا جائے گا نیوز 18 کے لیے جائپور سے مہش دادیج کی ریپورٹ اب بات بجوٹ کی مطلب اس روڈ میپ کی جس پر اگلے ایک سال تک دیش کے ارث ویبستہ چلے گی سرکار کے طرف سے اسے امرت کال بجوٹ کرا دیا گیا تو ویپکش نے اسے ناومیدی کرنے والا بجوٹ بتایا ہے گرین ایکانومی پر فوکس یہ بجوٹ ارث ویبستہ کو مجبوطی دینے کے ساتھ ہی سامانی مانوی کے لیے انیک نئے اوثر بنائے گا یہ بجوٹ مور انفرسٹرکچر مور انویسٹمنٹ مور گروت اور مور جوپس کی نئے سمبھاؤناؤں سے بھرا ہوا یہ گرام وکاس کرشی وکاس شرمک کلیان انفرسٹرکچر ڈیولپپنٹ پورووطر ایوان پہاڑی کشتروں کے وکاس کو سمرپید بجوٹ ہے ڈیجیٹل کرنسی کو ہری چھنڈی اگلے پچیز سال کا بلوپرینٹ آزادی کے سوویں سال میں دیش کیسا ہوگا ارث ویوستہ کتنی مضبوط ہوگی یوان کتنے سشکت ہوں گے اور ہم کتنے آتمنیر بھر ہوں گے سال 2022 کا بجٹ اسی سوال کا جواب ہے اس بار کی بجٹ میں سیدھے سیدھے آم آدمی کو کیا ملا کیا سستہ ہوا کیا مہنگا اس بات کو جاننے سے پہلے ٹیکس کو لے کر ویتی منتری نے کیا کہا یہ جان لیجے کسی سامان کا سستہ اور مہنگا ہونا اب جی ایسٹی کے تحت تیہ ہوتا ہے باوجود اس کے پانچ فیصدی کسٹم ڈیوٹی کو گھٹا کر کئی سامان کو سستہ کیا گیا ہے چمڑا کپڑا کھیتی کا سامان پیکیجنگ کے ڈبے موبائل فون چارجر اور جیمز اور جوالری سستے ہوں گے کٹ اور پولیچ ڈائیمنڈ کے علاوہ سٹیل سکرائپ اور منتھا وائل بھی اب پہلے کے مقابلے سستہ ملے گا وہی ویدیشی چھاتا مہنگا ہوگا اکٹوبر سے بینا بلینڈنگ والے فیول پر دو روپے پرتی لیٹر کے حساب سے ایک سائز ڈیوٹی لگے گی ساتھ ہی ایمپورٹڈ آئٹمز اب مہنگے ہوں گے اب ہم آپ کو بجٹ 2022 کی بڑی گھوشناو کے بارے میں پتاتے ہیں مسلن اب ای پاسپورٹ بنے گا ایلیکٹرک ویکل کے لیے بیٹری سوائپنگ پولیسی ون نیشن ون لیجسٹریشن آن لائن ای بل سسٹم دیویانگوں کے لیے پریجنوں کو ٹیکس میں راہ تین سال میں چار سو نئی وندے بھارت ٹرین سو کارگو ٹرمینل سٹارٹ اپس کو ایک سال کی اور مہلت دی جانے کی گھوشنا کیے گئی وہی گنگا کنارے ہونے والی کھیتی کو لے کر کیا کہا گیا آپ خود سنیے کورونا سنکٹ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے ای شکشہ کی ویوستہ پر بھی زور دیا ہے نئے بجٹ کو لے کر سرکار کی طرف سے کئی دعوے کیے جا رہی ہیں لیکن وپخش کی نظر سے یہ بجٹ کیسا ہے آپ خود سن لیجئے کچھ نہیں یہ اس بجٹ کا سار ہے جس پرکار سے یہ پیش کیا یہ ویت منتری اور سرکار کے زدیپن ان کی کٹھورتہ اور ان کی نردیتہ کا سوچک ہے اسے درشاتہ ہے آم آدمی کا بجٹ ہے نہ کسانوں کا بجٹ ہے نہ مہلاؤں کا بجٹ ہے نہ یوواؤں کا بجٹ ہے نہ بزرگوں کا بجٹ ہے یہ بجٹ پھر سے وہی پروف کرتا ہے کہ پولیسیز بغیہ سوچے سمجھیں یہ سرکار کرتی ہے اور کچھ لوگوں کا اجنڈا چلاتی ہے بتا دیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی بدھوار کو گیارہ بجے بجٹ 2022 کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے ممکن ہے تب بجٹ کو لے کر ستھتیاں کچھ اور بھی ساف ہوگی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین نیٹورک چلی اسی کے ساتھ اس بلیٹن فلالت میں مزکار